اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ایم سبیہا آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ریویو کر رہی ہوں انڈین برائیڈل بیس اور اس کو آپ کہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں اس کی اوڈیجنل کی پہچان کیا ہے اور اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں یہ سب آپ آج کی ویڈیو میں جان سکیں گے اور اس کے لئے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈو سبسکرائب می چینل اور ساتھ ہی ساتھ نوٹفکیشن والا بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا so that کہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو لیٹ گئٹ سٹارٹ ریدہ ویڈیو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں انڈین برائیڈل بیس کی تو میرے پاس ہیں ٹو ٹائپس کی انڈین برائیڈل بیس جو کہ میں نے بھی پرچیس کر لی تھی غلطی سے کہہ لیں تو یہ دیکھیں میرے پاس ہے دونوں ہی برائیڈل بیس اور ان کا نام ہے انڈین برائیڈل بیس تو دونوں کو میں چیک کر میں آپ کو چیک کر آتی ہوں یہ دونوں ہی برائیڈل بیس تو ان کے دونوں کا نام ہے انڈین برائیڈل بیس لیکن میں بیسکلی بات یہ سمال والی کی کر رہی ہوں دیکھ سکتے ہیں اس کی پیکنگ پر یہ کارڈ بول والی پیکنگ میں آتی ہے اور یہ زیادہ فیمس یہی والی انڈین برائیڈل بیس ہے سو میں اسی کے ریویو کے لیے آپ سے انفرمیشن شیئر کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ یہ میری دوسری والی جو برائیڈل بیس ہے یہ بھی انڈین برائیڈل بیس ہے لیکن یہ آپ کے پاس ہونا ضرور نہیں یہ میں آپ سے کیوں شیئر کر رہی ہوں سو دیکھ کہ آپ کو انفرمیشن مل سکے اگر آپ اس کو پرچیس کرنا چاہیں تو اب بھی یہ آپ کے لیے یوسفل انفرمیشن ہو تو آپ اس کو یوسف کر سکیں تو یہ بیسکلی ہے پینکیک اور اس کو میں نے پرچیس کیا تھا کسی کو یوسف کرتے ہوئے دیکھ کر لیکن یہ ہے کہ اس کا مجھے جو یوسف ہے وہ کیلنگ کے مجھے رہا بینیفیٹ میں رہا اس کا ایڈیا مجھے اچھا رہا میرا جو ہے ایکسپیرینس اس کا صحیح رہا یہ کیونکہ یہ اگر پینکیک کے طور پر اس کو اپلائے کریں تو یہ میک اپ فکسر کے طور پر اپلائے ہو جاتی ہے اور یہ بہت ہی اچھی ہے یوسف میں یہ بلکل وارٹر پروف ہے اور آپ کے میک اپ کو بلکل فکس کر دیتی ہے تو اس کو آپ ایز اپ فکسر اپلائے کرنا چاہیں تو آپ اس کو پرچیس کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پینکیک ہولڈڈی نہیں ہے تو یہ پرچیس کر لیں ادر وائز اس کی ضرورت نہیں ہے اب میں بات کروں گی یہ چھوٹی والی برائیڈل بیس کی اس کی پیکنگ آپ ساتھ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہے بہت ہی فیمس بہت ہی کومن جو ایزی ایویلیبل ہر مارکٹ میں تقریباً اور ہر اون لائن پیج سے آپ کو ایزیلی مل جائے گی یہ ہے انڈین برائیڈل بیس اور یہ میں نے پرچیس کی اون لائن پیج میک اپ نرینہ سے اور اس کی پرائز ہے فور انڈر وہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا یہ میرا کلر یہ ہے یہ میں نے اپنی سکن ٹون سے ٹون سلائٹر اپلائے کیا ہے تو یہ آپ نے میں نے پہلے اس لئے اپلائے کیا ہے کہ میں آپ سے شیئر کر سکوں کہ جب آپ اس کو پرچیس کرنے کے لئے جائیں تو آپ کیسے کر سکتے ہیں آپ اگر اس کی اریجنل کی پہچان کرنا چاہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو پریس کریں فنگر سے تو یہ تھوڑی نیچے جو ہے بیٹھ جاتی ہے لیکن تھوڑے بعد اپنی یہ واپس اسی جو ہے کنڈیشن میں آ جاتی ہے اور اس کی جو ہے پیکنگ جب اوپن کریں تو اس کے اوپر ہے کفی زیادہ اوائل لیکن جب اس کو اپلائے کر لیں تو یہ اوائل بلکل تھوڑے بعد اس طرح میٹ ہو جاتا ہے ڈرائے ہو جاتا ہے اور اس کین کے اندر یہ ابزوب ہو جاتا ہے تو اب میں اس کا دوسرے سٹوک اس کو اپلائے کروں گی ایک سوچ اور کروں گی اس کا مارکٹ سے اس لئے میں نے یہ اپلائے کیا کہ مارکٹ سے اگر آپ پرچیس کر رہے ہیں تو آپ کیسے چیک کر سکیں گے کہ آپ کی سکن کے لئے کونسی کونسا اس کا نمبر صحیح رہے گا تو اگر اس طرح آپ نے پرچیس کرنی ہے تو پہلے آپ ایک سوچ کر لیں گے جس شوپ سے بھی آپ پرچیس کرنا چاہ رہے ہوں اور آپ باقی کی شوپنگ کر لیں اور واپس آکے اسی شوپ سے آپ دوبارہ اس طرح سے اپلائے کریں گے دوسرے سوچ اور اگر یہ آپ کی دونوں میں کلر میں ڈیفرنس آئے گا تو آپ پھر اندازہ کر سکیں گے کہ یہ کس حد تک اوکسیڈائز ہوئی ہے تو اس لئے پھر اگر آپ اس کو پرچیس کرنے جا رہے ہوں تو آپ دو ٹونز یا ایک ٹونز اپنی سکن سے لائٹر ہی اس کو پرچیس کیجئے گا سو دہت کے اگر یہ تھوڑی اوکسیڈائز ہو جائے تو تب بھی آپ کی سکن سے کم اس کا کلر نہ ہو آپ کی سکن کے تھوڑا لائٹر ہی رہ جائے اس لئے اس کو ہمیشہ کوئی سی بھی بیس آپ پرچیس کر رہے ہیں وہ ون یا ٹو ٹونز اس کو لائٹر ہی پرچیس کیجئے گا تو فرنڈز یہ میں یہاں پر اس کو بلینڈ کر لیتی ہوں اپنی سکن کے اوپر ایبزوب کر لیتی ہوں کوئی بھی بیس آپ جب اپلائے کر رہے ہیں ہوں تو اس سے پہلے آپ نے سکن کو ریڈی کرنا ہوتا ہے اور وہ سب سے ضروری سٹیپ ہے اگر آپ کی سکن ہے اویلی تو آپ اس کو اچھے سے سینٹائز کر کے اور پھر اس کے بعد پرائم کر لیں اور اگر آپ کی سکن ہے ڈرائے تو پھر آپ موسٹرائز کر لیں تو قریب میں 30 منٹ اگو آپ میک اپ اپلائے کرنے سے پہلے سکن کو ریڈی کر لیں تو پھر اس کے بعد جو بھی آپ بیس اپلائے کریں گے وہ بالکل ہی فلولیس اور لونگ لاسٹنگ اپلائے ہوگی جب آپ کی سکن کا کینویس بیس کو سمودھ ملتا ہے تو وہ اپلائے ہونے میں بھی بھی بالکل سمودھ ہو جاتی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے اپلائے کی ہے انڈین برائیڈل بیس تو یہ کتنی سمودھلی اور کتنا کوکلی اپلائے ہو گئی ہے ہے یہ سٹک فاؤنڈیشن کے جیسی لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ جو ہے سوفلی اپلائے ہو جاتی ہے کیونکہ سٹک فاؤنڈیشن سمر میں تو بہت اچھی اپلائے ہو جاتی ہے لیکن ونٹر میں تھوڑا سٹکی ہو جاتی ہے اس کو میں دھوڑا زیادہ اپلائے کر رہی ہیں سوڈیشن کے آپ کو اچھے سے آئیڈیا ہو سکے کہ یہ کیسے آپ نے اپلائے کرنی ہے کیسے آپ نے پرچیز کرنی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا کوکلی اور ایزلی اپلائے ہو گئی ہے اور یہ وارٹر پروف ہے ان کا تھا دعویٰ کہ یہ ان کی جو ہے ان کا کلیم ہے کہ یہ انڈین برائیڈل بیس ہنڈر پرسن وارٹر پروف ہے تو یہ واقعی ہی ان کا جو کلیم ہے وہ بلکل ہنڈر پرسن کریکٹ ہے اس کو میں نے وارٹر اپلائے کیا تھا اور وہ بلکل ہی یہ وارٹر پروف رہی اور یہ میری کافی دیر تک میں نے اس کو اپلائے کیا تھا تو کافی دیر کے بعد کہیں جا کر یہ جو ہے ہوتی ہے تھوڑی ڈل اور یہ بلکل پیچی یا پھٹی ہوئی نہیں ہوتی کبھی بھی تو یہ ہے کہ یہ بہت ہی لونگ لاسٹنگ ہے اگر آپ اس کو ایوری دی میک اپ میں بھی انکلوڈ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کسی ویڈنگ فنکشن کے لیے بھی اس کو اچیو کرنا چاہیں اس سے اپنی بیس سیٹ کرنا چاہیں تو یہ پھر بھی بہت ہی بیسٹ ایور ہے آپ اس کو مست پرچیز کیجئے گا فرنڈز اور پرچیز کرنے کے لیے آپ لوکل مارکیٹ سے بھی اس کو پرچیز کر سکتے ہیں میں نے آپ کو ریجنل کے پہچان بتا دی ہے اور اگر آپ اس کو اونلائن پیج سے پرچیز کرنا چاہیں تو انسٹرگرام کے پیج سے بھی اس کو پرچیز کر سکتے ہیں اور وہ وہاں پر میں جو دو پیجز ہے میں وہاں کل مینشن کر دیتی ہوں آپ کے ساتھ ایک ہے میک اپ نارینا اور دوسرا ہے کسیمیٹکس تری سیونس آئی سمتنگ وہ میں یہاں مینشن کر دیتی ہوں مجھے صحیح نام یاد نہیں آپ وہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں اور آپ کو وہ جو ہے گرنٹیڈ جو ہے اریجنل آپ کو پرچیز سوری آپ کو ویلیبل کریں گے وہ ہنڈر پرسنٹ اریجنل ہی وہ سیل کر رہے ہیں کیونکہ مجھے یہ بلکل اریجنل ہی ملی ہے اور آپ کو بھی یہ ہم شور کہ وہ اریجنل ہی دیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنے ہینڈ پر اپلائے کی ہے تو دوسرے ہینڈ سے اس کا کتنا ڈیفرنس ہے لیکن یہ اس کی ایک بات یہ ہے کہ یہ بلکل سمودلی اپلائے ہوگی ہے بہت ہی یہ فلاولیس سی لک دیتی ہے یہ جب بھی میں اپلائے کرتی ہوں تو یہ مجھے بہت اچھا رزل دیتی ہے اور یہ بلکل پھٹتی بھی نہیں ہے اور نہیں یہ کیکی سی لک دیتی ہے تو آئی تنگ کہ آپ کے پاس یہ مسٹ ہونی چاہیے یہ بہت ہی ایک اچھی اور بجٹ فرینلی چیز ہے یہ فور ہنڈڈ سمتنگ کی لیبل ہے اگر ان کے پیسے آپ پرچیز کریں تو وہاں آپ کو میرا کوڈ یوز کرنے پر ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا تو آئی ہوب کہ آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگی تو آئی ویڈیو اچھی لگی آپ نے اس کو اپنے فرینلز اور فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کرنا اور مجھے کومنٹس میں بتانا ہے تو ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ till then اللہ حافظ